جی افشان اس وقت پوری دنیا پریشان ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے بہت زیادہ پچھتر برس اومف اہلی دفعہ نہیں پہلے ہوئی تھی لیکن اب اب تو بہت زیادہ ہو رہی ہے مطلب لوگ جو ہے نا جنرل زیا کا دور بھول گئے ہیں بلکہ مشرف کا دور بھی بھول گئے ہیں خان صاحب بھی بھول گئے ہیں نہیں خیر سوری ان کو تو یاد ہی کچھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تاریخ میں پہلی دفعہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے نہیں نہیں تو واقعی ہو رہا نا اور انہوں نے کتنی مکاری کے ساتھ زیادہ اور میں ہوئے جو صحافیوں پر مظالم تھے جو سیاست دانوں پر مظالم تھے ان کو کس طرح سے وہ گڑپ کر گئے ہیں مطلب سرعام کوڑے لگنا اور عذیتیں دینا سیاست دانوں کو صحافیوں کو منظر سے غائب کر دینا ریپورٹرز کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے سینسرشپ کے حوالے سے جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ تھے خان صاحب بلکل ہی چلیں ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اس چیز کے اوپر کمبیرزن شروع کر دیں کہ جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے لیکن تب زیادہ تھی اب کم ہے ہو تو رہی ہے نا بھائی نہیں میں نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے میں نے یہ اس دعوے کی اوپر بات کی ہے کہ یہ پہلی دفعہ یہ ہو گیا ہے مطلب کہ تاریخ میں کہیں ایسی مثالیں نہیں ملتی ہیں چلیں زیادہ مشرف عجوب تجلو جو بھی یہ تو ہو گئی پرانی باتیں ہیں یہ ابھی سال پیچھے چلے جائیں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا یہ تو پھر آپ نے وہی بات کر دی کہ ٹھیک ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے لیکن خان صاحب نے چونکہ خود بھی کی تھی اس لئے ٹھیک ہے نہیں نہیں میں تو یہ کہوں گی بار بار کہہ رہی ہوں کہتی رہوں گی کہ فیر ٹرائل ہر پاکستانی کا حق ہے خان صاحب کا فیر ٹرائل اور دوسرے لوگوں کا خاص طور پر نو مئی کے حوالے سے جو ہمیں ایک نہیں دو پاکستان نظر آ رہے ہیں نو مئی کے حملوں میں ملوث جو گرفتار افراد ہیں اور نا گرفتار افراد ہیں یہاں پر آپ کو ایک نہیں دو پاکستان نظر آ رہے ہیں تو یہ بالکل ویسے یہ میں بھی کہوں گی جیسے ادریس خٹک صاحب جن کے اوپر ملٹری کوٹ میں کیس چل رہا ہے ہم ان کے لئے بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں تو ہم تو کہیں گے کہ خان صاحب کل یہ بھی فیر ٹرائل ہونا چاہیے ہاں وہ لوگ جو اس وقت ادریس خٹک کے لئے بات کر رہے تھے یا گلالہ اسماعیل کے والدین کے لئے بات کر رہے تھے اس وقت وہ غدار تھے اس وقت وہ بیرونی ایجنٹ تھے اب وہی لوگ خان صاحب کے لئے اسی آواز میں اسی پچ پر اسی ٹون میں بات کریں کیونکہ اب خان کو اچانک سے احساس ہو گیا ہے کہ سیول سپرمیسی کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں آپ نے ساڑھے تیرہ منٹ بات کی اور ان ساڑھے تیرہ منٹوں میں آپ نے کوئی نئی بات نہیں کیا یہی بات کر رہے ہیں سارے کہ بھئی پہلے انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی تھی تو اس کا مطلب یہ کہ جسٹیفائیڈ ہے اور دوسری بات کہ بھئی اپنے دور میں یہ فیشیس تھے تو اس کا مطلب ہے جسٹیفائیڈ ہے بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں کیا بات ہے میری یہ بات سریں کاشی صاحب نہیں نہیں میری اس ان دو دلیلوں کے علاوہ آپ کو اور دلیل دیں کاشی صاحب میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو خان صاحب اور ان کے فدائین جو ہے نا وہ پہلے ایک لسٹ بنائیں کہ وہ کہاں کہاں غلط تھے اور ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اس کو پکل میں کہا کر ایک منٹ رک جائیں ایک منٹ میں یہ نہیں کہنا کہ عمران خان کوئی بہت عظیم لیڈر ہے مجھے بتا کہ اس کی پولیٹکس بھی جمہوری نہیں ہے ٹھیک ہے وہ خود بھی غیر جمہوری آدمی ہے اور وہ فراڈ ہے وہ کرپ ہے وہ مطلب انا کا مارا ہوا ہے میں اس کی تعریف نہیں کر رہا نا پی ڈی آئی سپورٹرز کی بات کر رہا ہوں لیکن جو میں بات کر رہا ہوں آپ اسے پھرنے کی کوشش مت کریں میں یہ کہہ رہا ہوں اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا گزشتہ پندرہ بیس دنوں میں ایک مہینے میں پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اور وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ نہیں ہے اس بات کا جواب دیں نہیں آپ مجھے ویلن کے طور پر کیوں پورٹری کر رہے ہیں میری بات سنیں ایک منٹ میں آپ کو ویلن پورٹری نہیں کر رہا آپ جمہوریت پسند انسان ہیں یہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں جمہوریت پر آپ کا یقین جو ہے وہ بہت زیادہ ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ جمہوری رویہ ہے نہیں یہ بلکل بھی دیکھیں مجھے نا اس کے دو پہلوں ہیں آپ کے اس سوال کے چونکہ آج آپ مجھ سے میری رائے پوچھ رہے ہیں جو کہ اس ملک میں کم ہی پوچھی جاتی ہے دوسرے سے اس کی رائے اور خاص طور پر خواتین سے تو کیونکہ خواتین کا تو سیاست سے کیا تعلق اور یہ وہ چونکہ اب آج چاہ رہے ہیں آپ نے مجھے سینئر تجزیہ کار کے عہدے پر کچھ دیر کے لیے براجمان فرمایا ہے تو میں جواب دیتی ہوں دیکھیں میری بات سنیں کاشف صاحب آپ کے اس سوال کے دو پہلوں ہیں مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت کو بنایا کیسے گیا تھا کیسے بنایا گیا تھا اس کی اوپر سوال نہیں اٹھتا ہے اس پارٹی سو کالڈ پارٹی کی تشخیر اور پھر اس شخص کو مسیحہ بنا کر اس کا پورا بت کو تراشا گیا پھر کس طرح سے اس کے اندر سہولتکاریاں ہوئیں مصبت ریپورٹنگ بھی ہوئی ملک پر مسلط ہو جانے کے بعد کس طرح سے بتایا گیا کہ پوری دنیا خان صاحب کے مطلب قدموں پر اپنے ہاتھ ہاتھ یوں بچھا کر پلکیں تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ہاتھ بچھا کر گوریاں بیٹھیں گیا کہ خان نے اتنوں قدم تھر تھر رکھ دا ہویا جائے یہ سب کچھ ہوا وہ کیا تھا اب جو ہم دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا حقردار تھا اس وقت اب اس چیز کو ہم ریورس ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہوتا ہے ایسا میں سوچتی ہوں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں میں غلط بھی ہو سکتی ہوں اربوں روپے کے اشتہارات کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی نے اس ملک میں آگ لگائی کس طرح سے وہ نفرت انگیزی کرتے رہے ہیں کس طرح سے آپ کی ینگ جنریشن کو ایسے حالات سے دور رکھنا چاہیے یہ سب کچھ پہلے اربوں روپےہ لا کے اے بیلڈنگ کھڑی کی تیسی ہون اربوں روپے لا کے انہوں مل بے انہوں سٹن دا انتظام ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے نا باہر کے ممالک میں وہ کیا وہ ڈائنامائٹ لگا کر جو پرانی مارتیں ہوتی ہیں یا جن کی ضرورت نہیں ہوتی مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر بھی کچھ ویسی ہی صورتحال ہے کہ وہ ایک مطلب کہ وہ ڈائنامائٹ اربوں روپے کے اب لگا کر وہ یوں لگ رہے کہ جیسے اس کو اڑانے کی کوشش ہو رہی ہے اور آدھا طبقہ کھڑا تالیاں بجھا رہے واہ کیا نظارے ہیں نہیں مطلب ایک سوال پوچھ سکتا سینئر تجیہ نگار صاحبہ جی جو لوگ تالیاں بجھا رہے ہیں اس مجمع میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہیں یہ ہی اصل بات ہے میں اسی جانی با رہی تھی وہ لوگ جنہوں نے بھگتا ہے اور جو کہتے رہے اور جن کے لیے کہا جاتا رہا کہ سیاست اور سیاستدان ختم نہیں ہوتے جن کے لیے دعویٰ کیا رہا ترہا ہے ان کی سیاست ختم ہوگی ہے ابھی آج سے آپ ڈیر سال پیچھے چلے جائیں تو یہی فواد چودری آپ کو کہتے ہوئے اگر یاد ہوں کس طرح سے فرماتے تھے کہ سیاست ختم ہوگی ہے پی ایم ایل این کی نون میں سے شین نکل جائے گی میم میں سے شین یہی سب کچھ ہو رہا تھا نا تو اب آج اسی قسم کے وعدے ادھر ہو رہے ہیں آپ تو چلے پی ایم ایل این اور پی پی تو وفاق کی جماعتیں ہیں ٹھیک ہے آپ نے پی ٹی آئی کو بھی وفاق کی جماعت بنا کر پیش کیا آپ تو ایم کیو ایم کو نہیں کرسکے ہیں اس طرح سے ہو گئی ایم کیو ایم کرسکے آپ نے جواب تو نہیں دیا پاکستان بیبلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز اس عمارت کے گرنے پر تعلیہ پیٹ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اب نہیں گھوانا بات کو آپ سینئر تجزیہ نگاہ رہے ہیں تو جواب دینا خوش ہو رہے ہیں وہ یہ تو ان سے ہی پوچھنا چاہیے میں کون ساون کی ترزمان میں آپ کو اب مانتا ہوں اب آپ سینئر واہ یہ ہوئی بات آپ نے سارے ٹیسٹ پاس کر لیا آجا ایک بات بتائیں لیکن اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھتے ہیں تو یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ جس طرح سے ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے نہیں ہے ان کو خوش ہونا نہیں چاہیے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آجا ایک منٹ یہ اس پر بات کریں گے اور سو منی لیولز ایک بات میں نے کہا تھا کہ دو پہلو ہیں اب دوسرا پہلو جو ہے اس معاملے کا جو حالیہ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ نو مئی کو جو کچھ ہوا وہ کیا ہے شیر کے حادثہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں یودھیا ایک دم حادثہ ایک دم نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی چھبک سال پرورش ہوئی ہے اس حادثے دی جو نو مئی کو ہوا ہے یہ کہیں سے بھی احتجاج تو ہے نہیں سوری میں اس قسم کے جلاو گھراو بکواس بازی جو کچھ ہوتا رہا ہے اشتیاء لنگیزی نفرت بازاری اور جس طرح سے اس کی اوپر تعلقہ پھر ایک طبقہ اسی طبقے کو استعمال کر گیا ہے جو بیچارہ ہر دفعہ انہن بنتا ہے ایک منٹ یہ احتجاج سے زیادہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بغاوت کی کال تھی جو کہ بیک فائر ہو گیا ہے بیک فائر ہو گئی عمران خان کو جو رپورٹیں مل رہی تھیں ہم رپورٹوں میں کسی نے پی ٹی آئی کو فریم کیا اور ہم دونوں نہیں میں عمران خان والی بات تو بلکل نہیں کروں گی کہ یہ ایجنسیوں کے بندے تھے اور یہ وہ ہمیں دیکھ لیا ہے وہ کون ایم پی اور ایم این ایز اچھا ایک بات بتائیں کاشر ایک بات تو ایک بات پر ہم دونوں اگری کرتے ہیں جس سے پی ڈی ایم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان سطور پر نہ جائیں بغاوت غداری بیرونی ایجن لیکن جو کچھ نو مئی کو ہوا ہے وہ احتجاج کا نام نہیں گیا جا سکتا پاپولیزم لکھ رہا ہوں اس پر ضرور بات کریں گے اچھا ایک بات بتائیں آپ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کوئی جمہوری فورس نہیں تھی اور یہ کرش کیا جارہا اس کو ٹھیک ہے مطلب یہ غیر جمہوری لوگ تھے پارٹی تھی نہیں گنڈے بدماج تھے اور عمران خان کے تو رویہ بھی گنڈے بدماج کے ہی رویہ رہا ہے تو ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے مطلب ان کو ایسے بیلڈنگ میں ڈائنمیٹ لگا کے ایسے گرانا چاہیے اور ملبا صاف کر کے چلو بھئی ملبا صاف ہو جاتا ہے اچھا نہیں یہ تو ایک اور بات ہے یہ ایک اور بات ہے اس طرف نہ جائے آپ اتنی بھی سین سے تذیعہ نکار نہ بنے آپ یہ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے نہیں اچھا ٹھیک نہیں ہے میں آپ سے پوچھوں گا یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے لیکن ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے اب کیا ہوگا یہ ملبا پوری طرح صاف نہ ہوا تو تھوڑا بہت تو صاف ہو جائے گا اس کے بعد پھر اب پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ چلتی رہے گی الیکشن ہوئے نہ ہوئے پی ٹی آئی پر شرپسندی کا بھی ٹیک لگ گیا غداری کا بھی ٹیک لگ گیا اور اس کو مطلب کال ادم بھی کروا سکتے کچھ بھی کر سکتے جو کہ نہیں ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد پھر یا پاکسن پیپلز پارٹی حکومت میں آ جائے گی اگلے الیکشن میں یا اگلے الیکشن ہوں گے نہیں ایسے چلتا رہے گا اب آپ کے اندر بھی تھوڑا سا سینئر ترجیہ کا رنگڑائی لے رہا ہے نہیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں گے یہ ٹیک ہے یہ ٹھیک ہے بس وہ ٹھیک ہو گیا نہیں آپ نے کیسے کہہ دیا آپ اگر دیکھیں تو یہ جو ملک گیر ریلیاں نکل رہی ہیں چلو سیاسی جماعتیں تو آپ نے اس دن بھی بات کی تھی کہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں چھوٹی چھوٹی ریلیاں نکال رہی ہیں تو یہ جو کالدم تنظیم وغیرہ جو کر رہے ہیں کراچی میں اور پھر جو ٹی ایل پی کو دوبارہ سے وہ ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ذرا یوں ہو گئے تھے وہ دوبارہ سے تو یہ سب دیکھتے ہوئے تو نہیں مجھے لگ رہا کہ الیکشن نہیں ہوں گے پیاریاں تو پوری ہیں سارے ایلیمنٹس پورے ہیں سب ایلیمنٹس کو ایسے جھاڑ پونچ کر نکال کر شیلو سے نئے سیٹ اپ میں آپ عمران خان کو دیکھ رہی ہیں مالب وہ عمران خان کو پھر لے آنگے یہ سب کرنے کے بعد وہ خدا کا خوف کرے دیکھیں پھر وہ نسرہ جاوید صاحب کی بات ہے کہ آپ کیسے اس طبقے کو کیسے شکر دیں نہیں نہیں دیکھیں اس کی بات یہ نا کہ ایک ٹاسک جو ہیں ان کے ذمہے نئے سیٹ اپ میں وہ یہ ہے کہ جی فورن پولیسی تھوڑی باتل نہیں ہے جیسے سعودیا ایران کی سلا ہو گئی ان کی بھی سلایں ڈیو ہیں سلایں اور انڈیا کے ساتھ بالکل اور ایک آنمی کو تھوڑا سدھا پدرہ ہلکا سا یعنی وہ جو ایک ریجنل کوارڈینیشن ہے تو یہ کام تو اچھا کر سکتی ہے پی ایم ایلن تو آپ پھر بھی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان مدازروں نے یہ کام کروانا ہے اب یہ نیازر روڈ میپ ہے تو اس کو ایپلیمنٹ کرنے کے لئے تو نواز نہیں نہیں تو وہی سرکل وہی سرکل تو کیا مطلب کیا نیا سرکل ہوتا ہے سرکل وہ چکر ویو کہہ سکتی ہوں میں یہاں پہ آپ کہہ دیں بلکل یہاں کیونکہ آپ تو نہیں کٹیں گے نا میں یہ نہیں کٹوں گا تو وہ ایک ایک چکر ویو ہے جس کے اندر پہلے دو پارٹیز تھیں اب وہ تیسرا جو ایک پروجیکٹ تیار کر کے مسلک کیا گیا اب اس کو بھی اس کو بھی شامل حال کر لیا جائے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اکتر میں بھی طریقہ کار یہی تھا کہ آپ ملٹری آپریشن کرتے آپ بندے چکلیں اور زیادور میں بھی یہی رہا طریقہ کار اور پھر مشارف دور میں بھی یہی طریقہ کار رہا ہم کون بول رہا ہے کس کے خلاف آباز آ رہی ہے چلو کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے یار آئین تو کاغس کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو ڈس مل میں پھینکے چکلو دوہزار تئیس آ گیا ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اب کوئی تھوڑا طریقہ کار بدل جائے گا ایک فرق آ گیا طریقہ کار تو ابھی بھی وہی چلے گا بہت بڑا فرق آ گیا کیا آپ اس چیز کو بھول رہے ہیں پہلے جو بلوچوں اور پشتونوں کے ساتھ ہوتا تھا اب وہ پنجابیوں کے گھروں تک آ لیں بلکل غلط آپ بات کر رہی ہیں بلکل غلط لیکن وہ بھی لور کلاس فرق یہ نہیں آیا فرق یہ آیا ہے کہ پہلے جمہوری قوتیں اس چیز کو کرٹیسائز کرتی تھی اب جمہوری حکومتیں تعلیہ بجا رہی ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں 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 آپ کہہیں کہ پہلے سیاسی جماعتیں کرٹیسائز کرتی تھی اب وہ ساری سیاسی جماعتیں چونکہ اتحادی حکومت کا حصہ مجھے بتائیں نا پھر کیا بدلہ بدلہ کیا کیا ہوا کہاں جا رہے ہیں ہم ہم کہاں جا رہے ہیں بس جون کی طرف ہی جا رہے ہیں بجت آ رہے ہیں نہیں جون کی طرف نہیں جا رہے ہیں وہ جو آپ نے بات کہی تھی نا جو آپ نے پاپولیزم کی وہی بات ہے ساری اس نے لیجٹمائز کیا ہے پاور سرکچر کے اندر رہنے والی طاقتوں کو جو کنٹرول کر رہی ہیں کہ وہ ایک ایسا نیرٹیو میڈیا کی طاقت سے لائیں گی کہ اس کے بعد وہ لیجٹمائز ہو جائے گا اور اس بیانی کے خلاف بولنے والا غدار کہلائے گا تو وہ تھا وہ ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ہماری سیاسی جماعتوں کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے بلابل بھٹو زرداری کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے مریم نواز کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے ایدے آدھی فیوچر آف پاکستانی پولٹکس جو کچھ سین باتیں کر رہے ہیں جو واقعتاً چاہتے ہیں کہ ہم اس غربت کی اور جہالت کی دلدل سے نکلیں تو ان لوگوں کو یہ ریالائز کرنا چاہیے کہ اگر آپ انہی کی پچھ پہ کھیلیں گے انہی کے لفظ استعمال کریں گے تو جو پھر عمران خان کے ساتھ ہوا ہے اس کو ریپیٹ ہونے میں دیر بھی نہیں لگے گی اور لوگوں میں جو غصہ جو نواز نفرت اور پیپلز پارٹی نفرت بغز بھٹو دلوں میں موجود ہیں نا پاکستان کے جس کو انہوں نے عرصہ دراز میڈیا کے طرور پھیلایا تو عمران خان تو ابھی بھی لادلہ ہے بھائی یہ تو لادلہ بھی نہیں ہے تو سوچ لیں سوچ لیں آپ سوچنا تو بنتا ہے کیونکہ مستقبل نہ صرف جمہوریت اور سیاست کا مضبوط ہونا چاہیے بلکہ اس ملک کے نوجوان جنہوں نے آگے چلنا ہے ان کے بارے میں بھی سوچیں اورانو قدوں تاکہ انہیں معاملے آندے رولی رکھنا ہے صرف ان کو نہیں بلکہ پاکستان کی تمام کلاسز کے بارے میں سوچیں لور میڈو کلاس تک نہیں بلکہ جو پسے کے غربت کے لکیر کے نیچے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی سوچیں ان کا بھی حق ہے زندگی پر اور ان کو غداری اور اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ان کو صرف روٹی چاہیے ان کو استعمال کیا جاتا رہا ہے ان کو تو استعمال بھی نہیں کیا جاتا ان کو تو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا انسان نہیں سمجھا جاتا اسی لیے تو دو پاکستان چل رہے ہیں اس وقت ایک پاکستان کا حصہ اس وقت جیلوں میں ہے حملہ آوری کے بائیس اور دوسرے پاکستان کا حصہ یہ بتاتا ہے اپنی وائس نوٹ میں کہ میرے پاس دوہری شہریت ہے میں اپنی امبیسی سے رابطے میں ہوں دیکھیں ہم جیسی عورتوں کو تو نہ گرفتار کرے نا مطلب ایک نہیں دو پاکستان تو یہ نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں تو دو نہیں پچھتر سالوں سے ایک ہی پاکستان ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے